ہلو فرینڈز اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس ویج سبزی تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ہم نے لیا ہے گاجر باریک کٹ لیا ہے آلو اس کو بھی باریک کٹ لیا ہے مطر بینز اسپرنگ آونین آپ اپنے پسند کی کوئی بھی سبزی یوز کر سکتے ہیں کٹا ہوا ٹماٹر آپ فول گو بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں پیاس کو ہم نے دو طریقے سے کٹ لیا ہے ایک باریک کٹ لیا ہے اور ایک موٹے ٹکڑوں میں باریک کٹے ہوئے پیاس کو ہم فرائی کریں گے موٹے پیاس کو پیسیں گے اور یہ اوٹس لیا ہے ہم نے آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑی گریری زیادہ چاہیے تھی اور ادرک لحسن اس کو بھی پیس لیں گے اور یہ روشٹڈ دھنیا پاوڈر زیرہ اور کالی میچ پاوڈر کشمیری ریڈ چلی تھوڑا سا زیرہ تڑکے کے لیے ہلدی پاوڈر سبزی آپ کوئی بھی اپنے پسند استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے کچھ مرچے لیا ہے اور یہ گیجو اور ناریل اس کو ہم روشٹ کر لیں گے اور پھر پیسیں گے اس کو ہم بہت زیادہ نہیں مونیں گے بس تھوڑا ہی مونیں گے ورنہ یہ خراب لگے گا مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لینا جتنا آپ تیکھا کھانا پسند کریں اور اب ہم ایک گرانڈر جار میں ان سب چیزوں کو ڈال کر پیس لیں گے ایک پیسٹ بنا لیں گے بڑی ایسا سیم جار میں ٹھماٹر اور پیاس کو بھی پیس لیں گے اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے تو چلیے اب ہم سب چیزوں کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں سرسو کا تیل ڈال لیا ہے اس کو گرم ہونے دیں گے آپ چاہیں تو ایک ہی پین میں سبزی کو بھی فرائے کر سکتے ہیں اور مسالہ بھی بھون سکتے ہیں یہ ہم نے چھوٹا پین لیا ہے اس لئے ہم صرف مسالہ ہی بھونیں گے تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا سنیرہ ہونے دیں گے اور ایک طرف ہم اپنی سبزیوں کو بھون لیں گے اور یہ ہم نے لیا ہے چار کالی میرچ دو گرین ہی لائچی ایک لونگ ایک تیز پتہ اس کو بھی تھوڑا سا زیرہ کر لیں گے تڑکہ ہمارا تیار ہے اب ہم مسالوں کو ڈالیں گے اسی تیل میں تاکہ کشمیری میرچ کا کلر ہمارے تیل میں آ جائے اگر آپ بڑے برتن میں بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ویجیٹیولز کو فرائی کر کے نکال لیں اس کے بعد مسالوں کو بھونیں سیم برتن میں اگر آپ کو بنانا ہے تو اور یہ ادرک لہسن کا پیش ڈال دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا سوتے کریں گے تاکہ اس کی جو رو اسمیل ہے وہ چلی جائے مسالے کو چلاتے رہیں گے ابھی پانی نہیں ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے ناریل کاجو اور میچ کا پیشٹ بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی اسی مسالے میں ڈال کر اس کو بھی اچھی طریقے سے بھونیں گے مسالوں کو ہمیں خوبچے سے بھوننا ہے ہم نے ایک کڑھائی لیا ہے اس میں ہم سبزیوں کو فرائی کریں گے تو اس میں ہم نے تیل کو ڈال لیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو بھونیں گے تھوڑا سا پیاز ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ہم کٹا ہوا گاجر اور آلو ڈال لیں گے اور اس کو بھونیں گے اگر آپ کے پاس گو بھی ہو تو سب سے پہلے گو بھی ڈال لیجئے سب سے پہلے ہم گاجر اور آلو کو ہی بھون رہے ہیں بینز کو بھی ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی سپرنگ آنین جو کٹ کے رکھی تھی وہ ڈالیں گے اور مٹر ڈالیں گے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے انہی سبزیوں کے ساتھ میں اور ساتھ میں ہی تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے مسالے کو ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے سے چلنے نہ پائے سوری گائز یہاں ہم نے حلدی نہیں ڈالا تھا مسالے میں بھول گئے تھے تو اب ہم ڈال رہے ہیں لیکن آپ شروع میں ہی حلدی ڈالنا اور مسالے کو ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ چھیتے ہمارے اوپر نہ آئیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے تیل چھوڑنے لگا ہے اور سبزیاں بھی ہماری فرائی ہو چکی ہیں تو اب ہم مسالے کو انہی فرائی کی ہوئی سبزیوں میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم مکس کر دیں گے سبزیوں کے ساتھ میں تھوڑا سا بھونہ ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اس کو بھی مکس کر دیں گے اچھے سے اور پانی ڈال کر سبزیوں کو ہم ڈھک کر کچھ دیر کے لئے پکائیں گے کیونکہ ہماری سبزیاں پہلے سے ہاپ پکی ہوئی ہیں سبزیاں ہمارے 90% تک پک چکی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے کسٹوری میتھی اور 2 ٹیبل سپون کریم اور پھر ان کو ہم اچھے سے سبزیوں میں مکس کر کے تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے کسٹوری میتھی بھونی ہوئی ہی ڈالنا اب یہ ہماری مکس ویج گریوی سبزی تیار ہے تو کیسی لگی گائز اگر اچھی لگی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا